ہم بہت روئے جب بادشاہت یاد آئی کولم نگار سید سردار احمد پیرزادہ دی فرس بلائنڈ جرنلسٹ آف پاکستان اے پی اینس بسٹ اردو کولم ایورڈ ہولڈر روزنامہ نئی بات مرخواست نومبر دو ہزار بیس اختر سعید مدان چونکہ دینے والے قلم کار ہیں ان کے ایک افثانے پہلا جرم کو تلخیص کے ساتھ اپنے الفاظ میں سمجھتے ہیں افثانے کے مطابق سلطنت ارومہ ایک خوش قسمت خوش باش اور پور امن سلطنت تھی وہاں کے شہری جرم کے لفظ سے بھی نواقف تھے ان کے لئے ہر دن عید کا دن اور ہر رات شب برات ہوتی ایک دفعہ سلطنت ارومہ کا بادشاہ مر گیا حسب دستور مرکزی بھاٹک سے صبح سب سے پہلے داخل ہونے والے کو بادشاہ بنایا جانا تھا لیکن پورا دن اور پوری رات گزرنے کے باوجود شہر میں کوئی بھی داخل نہ ہوا اس لئے سب مشورے کے لئے ایک فقیر سیانے کے پاس گئے سیانے نے کہا کہ ابوری دور کے لئے اکیس آدمیوں کی حکمران کونسل تشکیل دے دو اس کی صدارت کوئی جہاندیدہ آدمی کرے ہر رکن کے انتخاب کے لئے گیارہ شہریوں کی رضا مندی ضروری ہو ایک بزرگ بولا وہ اکیس آدمی کون ہو ان کا صدر کون ہو سیانے نے جواب دیا اکیس آدمی تم میں سے سب سے زیادہ سمجھدار صاحب علم طاقتور اور دور اندیش ہونے چاہیے وہ اکیس آدمی خود ہی اپنا صدر منتخب کر لیں گے لوگوں کے لئے یہ نئی باتیں تھیں ساری رات کے مشورے کے بعد ارومہ کے عوام نے اپنے میں سے بہترین اکیس آدمی سیلٹ کر لیے اس حکمران کونسل نے اپنے میں سے ایک بابے کو ابوری صدر بنا لیا اور پہلا مسئلہ یہ زیر بحث آیا کہ مرہوم بادشاہ کو دفن کرنے کا عزاز کون حاصل کرے ابوری صدر کا کہنا تھا کہ اسے بادشاہ کے اختیارات حاصل ہیں لہٰذا یہ حق اسی کا ہے جبکہ صاحب علم کا موقف تھا چونکہ وہ بہت ساری چیزوں کا علم رکھتا ہے لہٰذا یہ فریضہ اسی کو زیب دیتا ہے اس نازک مسئلے پر کئی دن تک بحث ہوتی رہی یہاں تک کہ بادشاہ کی لاش سے بدبو اٹھنے لگی بلاخر جمہوری طریقے کو پسند کرتے ہوئے تیپ آیا کہ ابوری صدر اور صاحب علم کے درمیان حکمران کانسل میں سیکریٹ بیلٹ کے ذریعے ووٹنگ کرائی جائے اس میں ابوری صدر جیت گیا یوں مرہوم بادشاہ کی گلی سڑی لاش گیارہ دن بعد دفن ہوئی اسی دوران دارالحکومت کے مرکزی پھاٹک سے ایک خوجہ سرہ شہر میں داخل ہوا اب اس مسئلے پر بحث ہونے لگی اکثر میمران کا خیال تھا کہ خوجہ سرہ کو بادشاہ نہیں بنانا چاہیے مگر صاحب علم نے درمیانی راستہ نکالا کہ خوجہ سرہ کو بادشاہ کی بجائے جمہوری روایات کے تحت چیف ایگزیکٹف آفیسر کہہ دیا جائے البتہ اگر معزیز راکین سمجھتے ہیں کہ خوجہ سرہ سے غلطیاں سرزد ہونے کا خطشہ ہے تو یہی حکمران کانسل برقرار رہے اور صرف انہی اکیس ارکان کو فیصلے کا اختیار حاصل ہو اس طرح مملکت کے فیصلے احسن طور پر ہوں گے کئی دن کی مسلسل بحث کے بعد صاحب علم نے اپنی دلیلوں سے سبی کو ہمنوا بنا لیا نئے فیصلے کے مطابق خوجہ سرہ کو ارومہ کا سی ای او بنا دیا گیا تخت پوشی کے جشن کے بعد ساتھ میں دن حکمران کانسل کا اجلاس ہوا جس میں فیصلہ کیا گیا کہ ہر میمبر کے لیے اس کے شایان شان ایک محل ہونا چاہیے اس فیصلے پر رائے شماری کی قطن ضرورت پیش نہیں آئی مملکت کا یہ واحد قانون تھا جو متفقہ طور پر فوری منظور ہوا اکیس محلوں کے لیے بہترین جگہ منتخب کی گئی محلوں کی تعمیر دو سال میں مکمل ہوئی اور ان پر اتنا سرمایہ خرچ ہوا کہ حکومت کا خزانہ خالی ہو گیا یہاں تک کہ حکومت کے ملازمین کو تنخواہیں دینے کے لیے بھی رقم نہ بچی نئی مشکل کے حل کے لیے ان اکیس ارکان کا اجلاس ہوا اجلاس میں حساب کتاب کے ماہر نے یہ حل نکالا کہ ارومہ کے عوام پر تھوڑا سا ٹیکس آئید کر دینا چاہیے ابتدائی اندازے کے مطابق یہ ٹیکس ایک پیسہ فی خاندان لگانے کی تجویز تھی لیکن جب ٹیکس وصول کرنے والوں کی تنخواہوں میں اٹھنے والے اخراجات کا حساب لگایا گیا تو معلوم ہوا کہ حکومت کو اس سے کچھ حاصل نہیں ہوگا لہٰذا ٹیکس کی رقم دگنی کر دی گئی اس اجلاس کے دوران ہی صاحب علم نے سوال اٹھایا کہ اگر کوئی خاندان ٹیکس ادا کرنے سے انکاری ہو تو کیا کرنا چاہیے مہمبران اکرام نے اس کے لئے قید کی سزا تجویز کی اب نیا مسئلہ یہ درپیش ہو گیا تھا کہ اسے قید کہاں رکھا جائے کیونکہ اس سے قبل کسی کو قید کی سزا ریاست میں نہ ہوئی تھی اس طرح دارالحکومت میں ایک جیل کی تعمیر کی ضرورت محسوس کی گئی حکومت کا خزانہ تو پہلے ہی خالی تھا اس لئے مہمبران اکرام نے اپنے بہترین دماغوں کو کام میں لاتے ہوئے جیل بنانے کے لئے ٹیکس کی رقم تین گناہ کر دی ٹیکس وصول کرنے والے عملے کی بھرتی کے لئے اکیس رکنی کمیٹی نے فیکس سو سو آدمی اپنی مرضی اور پسند کا بھرتی کیا اور انہیں سلطنت کے مختلف علاقے سونب دئیے دارالحکومت کے مضافات میں ایک کسان رہتا تھا کسان کے پاس کل تین اکر زمین تھی اس کا کچھا مکان بھی کھیتوں میں ہی تھا بدقسمتی سے اس سال کسان کی فصل پر بیماری حملہ آور ہوئی جس کی وجہ سے اسے اپنے کھانے کے لئے بھی غلہ حاصل نہ ہوا کسان کے تین نابالغ بچے تھے اس کی مالی حالت بہت پتلی تھی ایک دن حکومت کے حلکار اس سے ٹیکس وصول کرنے گئے کسان نے ان سے کہا تین پیسے اچھی خاصی رقم ہے میرے پاس اس سال کچھ بھی نہیں ٹیکس وصول کرنے والوں نے کہا ہمیں حکمران کانسل کی طرف سے سخت حکم ہے حکومت کا خزانہ خالی ہے ہم یہ ٹیکس معاف نہیں کر سکتے اگر ٹیکس ادا نہیں کرو گے تو تمہیں بیوی بچوں سمیت جیل میں ڈال دیا جائے گا حکومت کے کرندے کسان کو ایک دن کی محلت دے کر چلے گئے اس رات ارومہ کے غریب کسان نے ایک امیر زمیندار کے گھر چوری کی اور صبح حکومت کا ٹیکس ادا کر دیا سلزنت ارومہ میں سرزد ہونے والا وہ پہلا جرم تھا پہلا جرم جو کہ حکومت میں جمہوری عراقین کی شمولیت کے بعد سرزد ہوا ارومہ میں پہلی جیل بنی پہلی بار عوام پر ٹیکس لگا پہلا تالہ بنا اس واقعے کو آج صدیان گزر چکی ہیں آج کل ارومہ میں ہر شہر میں جیلے ہیں ہر شہر میں تالوں کا کاروبار ہے پھر بھی بے شمار جرم ہوتے ہیں عوام پر لاتادار ٹیکس ہیں تاہم ہر بالخ شہری کو ووٹ کا حف حاصل ہے کیونکہ آج کل ارومہ میں مکمل اور کھلی جمہوریت ہے شکریہ دی اینڈ